موسیقی ناظرین اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو اسرائیل کے اندر ان کی جو وار کیبنٹ ہے اس میں کوئی 38 میمبرز ہیں مرے خالصے تو یہ سارے کے سارے بیٹھ کے اس وقت جو ہے وہ پریزنر ایکسچینج ڈیل اور ہیمینیٹیرین ٹروز کی جو ڈیل ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں موسیقی وہ اس کو اپروف کر لیں گے لیکن یونانیمس ڈیسیشن آنا یونانیمس فیصلہ ہونا اس کے چانسز مجھے کم نظر آ رہے ہیں بہت سارے جو میمبر ہوں گے اس وار کیبنٹ کے وہ اس ڈیل کے مخالفت کریں گے کیونکہ ابھی سے ہی اتمر بن گویر جیسے جو ہارڈ لائنرز ہیں اسرائیلی کیبنٹ کے اندر وہ اس کی مخالفت کرنے میں لگے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں اور وہ ان کو یہیہ سنور والی ڈیل یاد دلا رہے ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو آپ نے جو ڈیل کی تھی ایک مرتبہ تو ایک بندے کو چھوڑانے کے لیے آپ نے ایک ہزار ستائیس کینزیوں کو چھوڑا تو اس میں سے ایک یہیہ سنور بھی تھا اور آج دیکھیں یہاں سنور نے کیا کیا ہوا ہے تو اتمر بن گویر کی شدید مخالفت یہاں پر سامنے آ رہی ہے یہ ان کا نیشنل سیکیوریڈی منسٹر بھی ہے ٹائمز آب ازرائیل کہتا ہے کہ بن گویر وانس اگنس ڈیزاسٹر آف آسٹیج ڈیل سلیمز ایڈی آسی آف وار کیبینٹ اور وہ کہتے ہیں کہ ایز لائکلی ڈیل ٹو فری وومن ان چیلڈرن نیئر فار ریٹ مینسٹر پوائنٹس ٹو ریلیز آف ہماس لیڈر سنور ان ٹو تھاؤزن ایلیون گلار شیلیٹ ڈیل ایز ایگزیمپل آف پریزنر ایکسچینج اینڈنگ بیڈلی اور اس میں وہ جو دکھڑے سنا رہا ہے آپ نے وہ ذرا میں آپ کو دکھانا چاہوں گا وہ دکھڑے سنا تو بہت ایموشنل قسم کی باتیں کرتا ہوا وہ کہتا ہے کہ آئیم ویری اپسیٹ بہت دکھی ہوں دل ٹوٹا ہوا ہے مطبع آنکھوں سے پانی بندی نہیں ہوا رہا رو رو کے برا حال کر دیا میں نے بکوز جیر ناو ٹاکنگ بہت سم کائنڈ آف ڈیل یہ ڈیل کی باتیں کیوں کر رہے ہیں مجھے تو بڑا دکھ ہو رہا ہے بن گویر ہوئیز سیکیوری کیبنیٹ مینسٹر توڑی نیوز آوٹلیٹ آپ کو پتہ یہ جو ایک ہارڈ لائنر کے سن کا بندہ ہے ان کی حکومت کے اندر اب یہ چھوٹی سی پارٹی رکھتا ہے اصل میں اس کی خود کی جو پارٹی ہے چار چھ دس سیٹے لے رہی ہوتی ہے زیادہ نہیں لیتی اور وہ بھی اس کی پارٹی جو ہے باہد ہوئے یہ خود مختلف قسم کی پارٹیوں کا مکسچر ہے مختلف پارٹیاں ملا کے اس نے ایک طرح کا آلائنس بنایا ہوا یہ اس آلائنس کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے یہ اتنا ہارڈ لائنر ہے اتنا زیادہ اس کا سٹانس سخت رہا ہے کہ اس کے گھر کے لیونگ روم کے اندر ایک امریکن بندے کی فوٹو لگی ہوئی ہے بہت بڑی بہت بڑا پورٹریٹ اس نے اپنے لیونگ روم کے اندر لگوا ہے اس بندے کا نام ہے باروچ گولڈ سٹین اب آپ پوچھ رہے ہوں گے یہ باروچ گولڈ سٹین کیا ہے اور اتمر بن گویر کے لیونگ روم میں کیا کر رہی ہے اس کی تصویر اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو باروچ گولڈ سٹین تھا یہ اصل میں ایک دہشتگرد تھا اور اس نے 1994 میں 125 فلسطینیوں کو زخمی کیا تھا امرون کے اندر 1994 میں اس بندے نے یہ ایک کاروائی کی تھی تو اتمر بن گویر اس کو اپنا ہیرو کنسیڈن کرتا ہے وہ تو بڑا زبردست کام کیا وہ تو بڑا ہیرو ہے اس نے 29 فلسطینی جو ہے اکیلے نے شہید کیے اور 125 زخمی کے کیا کمال کا بندہ ہے یہ اتمر بن گویر کا ہیرو ہے وہ والا بندہ تو اس طرح کے نظریات رکھنے والا بندہ اگر سیز فائر کی مخالفت کرے تو مجھے کم سے کم اس میں حیرت نہیں ہوئی لیکن ان کے جو باقی کے منتری ہیں وہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں ظاہر سی باتیں میجورٹی کی حساب سے فیصلہ کریں گے وہ میرے خیال سے ہو جائے گا بہت زیادہ پریشر ہے نیتن یاو کے اوپر ہوسٹیجز چھڑھانے کا تو یہ میرے خیال سے ڈیل ہو جائے گی آج وائٹ ہاؤس نے بڑا عجب سا ویان دیا امریکن جو گورنمنٹ ہے ان کا بڑا عجیب سا ویان آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ میڈلیسٹ کے اندر یہ جو ویگنر گروپ ہے یہ کچھ کر رہا ہے ہمارے پاس پکی ریپورٹیں ہیں ہنڈرڈ پرسنڈ کنفرم اطلاعات ہیں ہمارے پاس کہ سمٹنگ is ہیپننگ دیا کچھ ہو رہا ہے میڈلیسٹ کے اندر وہ کہہ رہے ہیں یہ جو ویگنر گروپ ہے نا ایر ڈیفینس سسٹم پروائیڈ کر رہا ہے زبردست قسم کا جو رشیہ کا ایر ڈیفینس سسٹم ہے وہ ان کو دے رہا ہے میڈلیسٹ کے اندر کس کو ہزباللہ کو دے رہا ہے یا ایران دونوں میں سے کسی ایک کو دے رہا ہے لیکن یہ ہو رہی ہیں چیزیں مومنٹس ہو رہی ہیں وی نوئیٹ وائٹ ہاؤس کا یہ بڑا بیان آیا ہے ٹائمز آبد رین نے ریپورٹ کیا ہے کہ وائٹ ہاؤس رشیہ ویگنر گروپ پرپیرنگ تو پروائیڈ ایر ڈیفینس تو ہزباللہ اور ایران یہ کنفرم نہیں کس کو لیکن دونوں میں سے ایک کو دے رہا ہے ضرور اور وہ کہہ رہے ہیں وائٹ ہاؤس کا ایران انفرمیشن انڈیکیٹس ذات ویگنر گروپ اور دی ڈیریکشن آف دی رشن گورنمنٹ وہ پرپیرنگ تو پروائیڈ ایر ڈیفینس کیپیبیلیٹی تو ایدھر ہزباللہ اور ایران نیشنل سیکیوریڈی کانسل سپوکسمن جان کریبی ٹیلز رپورٹرز ہزباللہ سے یاد آیا ویسے ہزباللہ کے بارے میں ایران کو پتانی کیوں اچانک سے مزید ان کی کنسرنس بڑھ گئے ہیں یونیٹی نیشنز کی سیکیوریڈی کانسل کو ریزولیشن نمبر ون سیون زیرو ون یاد دلائیے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ریزولیشن نمبر ون سیون زیرو ون کیا ہے اور ایران کو اس وقت کیوں یاد آئی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دو ہزار چھے میں لبنان کی اور ان کی جنگ چھڑ گئے تھی ایران کی اور وہ جو جنگ تھی وہ یہ جیت گئے تھے ہزباللہ والے اس جنگ کے خاتمے کے بعد ہوا یہ کہ یونیٹی نیشنز کی سیکیوریڈی کانسل میں ایک ریزولیشن پاس ہوتی ہے اچھا یہ وہ زمانہ ہے جب امریکہ سوپر پاور اکیلا سوپر پاور ہے اکلو تھا جو وہ بولتا تھا وہ ہی ہوتا تھا دنیا میں دو ہزار چھے اپنی طاقت کے پیک پہ امریکہ پہنچا ہوا تھا چائنہ نیا نیا گروہ کر رہا تھا ابر رہا تھا ان کی اکانومی ابر رہی تھی ان کے اچھے ٹائس تھے امریکہ کے ساتھ رشنز ابھی گرے تھے نائنٹیز میں ابھی وہ تھوڑا سا پیوٹن جو ہے وہ معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا اٹھ رہا تھا وہ بھی امریکہ اکلو تھا سوپر پاور دنیا میں امریکہ جس کو بولتا تھا بچہ رہے جو مورا بیٹھ جاتا تھا وہ بیٹھ جاتے تھے جس کو بولتا تھا اٹھ جاتا تھا اٹھ جاتا تھے اکیلا میرے خیال سے ایران تھا ایک اور دو تی نوار ملک تھے جو کہ انٹی ویسٹ تھے اس وقت باقی تقریبا ساری دنیا آپ یوں سمجھیں کہ امریکہ کے اشاروں پر چل رہی ہوتی یہ وہ زمانہ تھا تو دوہزار چھے میں امریکہ کے تعاون سے ایک ریزولیشن سیکیورٹی کانسل کے اندر پاس کی جاتی ہے اس ریزولیشن کا نمبر تھا ون سیون زیرو ون اس ریزولیشن میں کہا گیا کہ یہ جو حضب اللہ ہے حضب اللہ کے پاس جتنے بھی ویپنس ہیں وہ تمام کے تمام ویپنس ختم کر دیے جائیں دس آم کیا جائے یہ جنگ بندی کے بعد ایک قرارداد پیش ہوئی تھی تو اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ لبنان کے جو بارڈر کے پاس لیتانی ریور کے جو علاقے ہیں وہ بھی فری کروا کے اور وہاں یونیٹیڈ نیشن کی فورسز ڈپلوائی کی جائیں ایک طرح کا بفر دور انہوں نے کہا تھا کہ کوئی قائم کیا جائے یہاں پہ تو اسرائیل کو یہ یاد آگیا ہے اسرائیل نے کہا ہے یونیٹیڈ نیشن کی سیکیوریڈی کانسل کو کہ آپ یہ بھی تو کریں ہمارے خلاف تو قرارداد لے کر آ رہے ہیں آپ پاس کر رہے ہیں لیکن یہ جو پہلے والی پاس ہے اس پہ بھی تو عمل کریں اس کو بھی تو دیکھیں آپ صرف ہمارے پیچھے ہاتھ دو کے پڑ گئے بھائی یہ کیا بات ہوئی مطبع آپ تو بالکل ہی جب دیکھو ٹی وی کھولتے ہیں تو یونیٹیڈ نیشن سے کوئی نگوی بری خبر سننے کو مل رہی ہوتی ہے ٹائمز آبا ادرائیل کہتا ہے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کو گر آپ نے یہ جو ڈیڑھ لاک میزائل رکھے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے لیے ڈیڑھ لاک میزائل ہیں ان کے پاس ہزبالاہ کے پاس وہ کہتا ہے اس رہیلی یہ سارے کے سارے ہماری طرف انہوں نے مو کر کے رکھے ہوے سارے کے سارے ڈیڑھ لاک میزائل ہماری طرف ڈیڑھ لاک میزائل موگر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے تو پہلے ان کو تو ختم کروائے نا آپ ہمارے اوپر صرف آپ ایک کے بعد ایک ریزولوشن جڑھاتے جا رہے ہیں بارال مطرو وہ جو ڈیل ہونے والی ہوسٹیجز کی موسٹ پراببلی وہ ہو جائے گی مطبع آج کسی بھی ٹائم آپ سنیں کہ اس کے اناؤنسمنٹ ہو گئی لیکن یاد رکھئے گا یاد رکھئے گا اس کو بگاڑنے کے لیے اتمر بن دویر جیسے لوگ بھی اسرائیل کے اندر موجود ہیں تو اگر آخری مومنٹ پہ کہانی میں ٹویسٹ آ گیا تو بھول جائیں کہ کوئی سیس فائر ہوگی اگلے لمبے عرصے تک پھر یہ جو معاملہ ہے یہ پھر میرے شاد سے سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا